تو بہت پہلے کہا چکا ہوں سندیلہ صاحب یہ باتیں تو میرے ٹوئٹ کا بھی اسے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس وقت عمران خان کو کاؤنٹر ہوئی کر رہی ہے اس وقت پی ایم ایل این کے لیڈرز کہاں ہیں بھائی کون ہیں بتایا نا کون کاؤنٹر کر رہا ہے شاہد خاکہ نباسی خواجہ عاصف احسن اقبال آپ کے مطی وہ آپ کے جو مفتا مفتا مریم ہی رہ گئی ہے جو اس وقت میدان میں کھڑی ہے اور اس نے جو ہے وہ پی ایم ایل این کو جگایا ہے پنجاب میں اور آپ کے پورے کی مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ آپ کے کہنا چاہیے اس کی سارا پریشر حالانکہ اس کے اوپر کتنے عملے ہو رہے ہیں کتنے خطرنات ترین عملے ہو رہے ہیں لیکن وہ ایک خاتون اور اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے اور ابھی بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ میں یوں کر دوں گا اور ویڈیو کھول دیں گے اور گندی گندی باتیں ان کے جو لوگ ہیں میمان خان کے کرتے ہیں لیکن وہ اپنے تہذیب کے دائرے میں کھڑے ہو کر وہ بھی چیلنج کر دی ہے تو بھائی پی ایم ایل این اس ایک ورڈو مریم نواز مجھ سے کسی نے کہا کہ یار یہ بتائیں کہ کیا مریم نواز صاحبہ صدارت کے لیے ابھی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی ہونے والا ہے تو مریم نواز صاحبہ ابھی جونیاں نے صدر بن سکتی ہیں اتنے سینئر سینئر مسلم لیگ نوم کے لوگ موجود ہیں تو میں نے کہا بھائی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی بہت بڑی جماعت رہی ہے چلیں آج کل نہیں ہے سیاسی جماعت رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑے لیڈر نہیں ہے کیا نام ہے یار اعتزاد احسان اس میں موجود ہیں کائرہ اس میں موجود ہیں نیر بخاری اس میں موجود ہیں فرات اللہ باور اس میں موجود ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں یوسف رضا گلانی اس میں موجود ہیں بڑے بڑے آپ کے لوگ اس میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو جو ہیں وہ چیر میں تو مریم نواز صاحبہ کے اندر وہ توام قوالٹیز موجود ہے جو ایک وزیراعظم اور ایک صدر میں دونوں آگئی ہے تو وہ صدر موجود کیوں نہیں بن سکتی ہیں اور اس وقت پی ایم ای لین میں اگر مریم کو آپ اٹھا لیں تو کر نہیں ہے مقابلہ کون سا لیڈر ان کا آئے گا ابھی ویسے تو بڑے یہ اندر چوہموں اور چوہموں کا کرتے ہیں عساق ڈار کے خلاف لابی بنائے ہوئے چند دو ہیں مفتہ اسمائل کو سپورٹ کر رہے ہیں تو دیکھنے میں یہ ہے کہ مفتہ اسمائل اور عساق ڈار میں فرق کیا ہے بہت فرق ہے عساق ڈار کے آنے سے حکومت مضبوط ہوگی تو پی ای ملین بھی مضبوط ہوگی ٹھیک ہے لیکن ذاتی محبت محبتیں ذاتی چیزیں جو ہیں وہ مفتہ کی طرف چل چلی جاتی ہیں چند لوگوں کی لیکن مجھے عساق ڈار صاحب کا یہ جملہ پسند آیا کہتے ہیں جناب اور مجھے بھی یہ پتہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب فائنانس کے مسئلے پہ یا اور دیگر مسئلوں پہ مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر پر بھروسہ کرتے ہیں تو عساق ڈار صاحب پہ کرتے ہیں کسی اور پہ نہیں کرتے مفتہ پہ نہیں کرتے یا اور کسی پہ جو بہت سپورٹ کریں ان پہ نہیں کرتے نواز شریف کا ٹوٹل سپورٹ جو ہے ٹوٹل اعتماد جو ہے فائنانس کے مسئلے میں بھی اور بہت اہم قومی معاملات کے مسئلے میں عساق ڈار صاحب کے تو عساق ڈار صاحب آئیں گے تو وہ اگر اچھا بیسلہ کریں گے تو اس سے پیدا حکومت کو بھی ہوگا پی ایم ایلین کو بھی ہوگا مریم نواز صاحب ہی تو ہیں کون ہے اس وقت کمپین سے اٹھا رہے اور کہیں ان تمام لیڈروں کو چند منسٹر تو آج کل خدا بن گئے نعوذ باللہ ان کے بھی گردن اکڑ گئی ہے جاتے نہیں ہیں اپنی کیا کہتے ہیں وہاں پہ اپنے وزارت پہ لوگوں سے اچھی طرح بات نہیں کرتے ہیں پون نہیں اٹھاتے ہیں اب تو لوگوں کا بہت ساری ایسی باتیں ہے جو میں کیا بتاؤں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحب ہی تو یہ اور یہ الیکشن جیتے گی بھی تو مریم کیا ہوا تھا آزاد کشمی اکیلے گئی تھی نا مریم نواز کون تھا گل گل بلستان میں کون تھا بھائی تو یاد مانو کہ بھائی اگر فرض کریں یا تو کوئی لیڈر یہ کہے کہ میرے مریم نواز سے زیادہ مسلمی عوام نکلتی ہے کوئی بتا دے کوئی آدمی ہے کوئی انہوں نے نواز شریف کو سائیڈ میں لگا دیا مریم نے محضرت کے ساتھ تو وہ لیڈر ہے وہ آ رہی ہے وہ کمپین کر رہی ہے وہ صدر بننے کے اہل ہے وہ عزیراعظم بننے کے اہل ہے کوئی میری میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں لیکن یا میری ایک عادت ہے میں کھل کر سچ گولتا ہوں میں ڈپتا نہیں ہوں کسی سے میں فکر بھی نہیں کرتا کوئی ناراض ہو اگر مجھے فکر کرنا ہوتا تو میں تین حکومتوں سے نہیں لڑتا اور اور اب چودی حکومت سے لڑا ہوں شروع ہو گئی یہ لڑائی کہ بھئی ایکشن لو ایکشن لو یہ مفتا کو اٹھاؤ کوئی اور آدمی لاؤ کوئی کام کرو تو میں محضرت کے ساتھ کوئی غلطی نظر آئے گی مریم کی وہ بھی ہم کہیں گے لیکن جو سوال آپ کا پوچھا ہے جو چیز نظر آ رہی ہے تو وہ ہے یہ مریم کھاں ہیں لوگ نکل آئیں حالانکہ اس وقت پی اے پی ایم ایل این کے حوالے سے جو موجودہ حکومت شہباز شریف کی کیونکہ عام آدمی تو نہیں سمجھتا کہ کیا وجوہات ہے کہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کی مہنگائی کی پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف ٹا ایگریمنٹ ہے وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جناب آج شہباز شریف وزیراعظم ہے اور آٹا جو ہے وہ دو روپے مہنگا ہو گئی ہے روٹی پانچ روپے مہنگی ہو گئی ہے چینی مہنگی ہو گئی ہے پٹرول آم آدمی جو یہ دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ کر رہی ہیں اور یقینا پنجاب کی زمنی الیکشن میں بڑی جیت ہوئی تو وہاں بہت سارے فیکٹر کے ساتھ یہ فیکٹر شامل ہوگا کہ آپ نے سیاسی کمپین کا حصہ مریم نواز کو بڑایا بلکل بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جو ڈار صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی تو آپ کو یاد ہوگا جب میہا صاحب بیمار تھے علاج لندن کروانے کے لئے گئے تھے تو میہا صاحب کے بعد اپیشلی ڈیپٹی پرم شرکہ اوڈا ان کے پاس تھا اور انہوں نے بقاعدہ اس پر کام کیا تو وہ بہت بڑے بڑے ذمہ داریوں نے بھانے میں میڈیا میں بھی اور پھر پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی میں بھی جو باتیں بتائیں ہیں وہ انتہائی درجے کی ناپسندیدہ بات ہے کہ ایک شخص جو کہ عالی ترین عوضہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے عالی ترین ادارے کا ایک جج اس کے علاوہ کئی کمیٹیز پروینشل لیول پر بھی ایز ای جج اور اس کے بعد اس اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین اداروں سے تعلقنے کے باوجود ان کو اہم ترین کمیٹی کا چیئرمن بے بنایا گیا اور پھر ایک بہت ہی اہم اور حساس اور یونیک اور ایک لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ادارے کا سربراہ چھنا گیا جو کہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اس کرائیٹیریے کو میٹ کرے گا تو وہاں تک جائے گا لیکن ابھی جو باتیں تیبہ گل کے ذریعے آئی ہیں پتہ نہیں کتنی خواتین ایسی ہوں گی جو وہاں اپنے انصاف کے کے لیے گئی ہوں گی اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا ان میں سے یہ خاتون جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں ایک دو خاتون اب میٹر یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید کوش ہیں وہ نہیں آنا چاہتے ہیں وہ ذرا سبھی دھبا لینا نہیں چاہتے ہیں گھڑ گھڑ کے مر جاتی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا تیبہ گل صاحبہ نے کہا کیا ہے اور تیبہ گل صاحبہ کے حوالے سے کون کون لوگ اس گھناؤنے کی گیم میں شامل ہیں اب پبلک اگاؤنس کمیٹی میں چیرمن نیپ جو ہیں وہ تشریف نہیں لائے جو جعوید اقبال صاحب ہے ان کو بلایا جا رہا ہے اس ایشو پہ بھی اور اور ایشو پہ بلایا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ناتردید ثبوت ہیں کچھ ویڈیوز آلڑی آپ نے ہم نے دیکھی میں شروع کی اور اس میں جسٹس جعوید اقبال صاحب کے حوالے سے ان خاتون کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہتی تکلیف دے باتیں ہیں بہتی آپ کے ایسی باتیں ہیں جو اس ادارے کے سربراہ کو زیب نہیں دیتی بلکہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتی ہے اس کے بعد پھر یہ جو صورتحال تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب علی انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ ہمیں پی ایم سیکٹریٹ میں بلائے گیا در مہینہ میں حفظ پہ بیجا پہ رکھا گیا ہمارا فون لے لیا گیا ہمیں انصاب کے نام پر ہماری ساری ویڈیوز کو کلیکٹ کیا گیا اور اس کے بعد پرائم منسٹر یعنی عمران خان صاحب نے ملاقات کی اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ آتا ہے کہ اس ملک کی آلد ترین عدالت کا جج اور اس کے بعد چیز میں نیپ کے عوضے پر رہنے والا شخص اور اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے وہ پاکستان کے اہم ترین سیاسی اور حکومتی ادارے کی شخصیات جس میں پی ایم ہاؤس یعنی اس میں شزا اکبر آزم خان اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو حضب ویجا میں بھی رکھا اور ان ان کے ان ویڈیوز کو انصاب دینے کے بجائے ان کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے اور بلیک مل کیا انہوں نے جعوید اقبال صاحب کو اور اس بلیک مل کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے جعوید اقبال صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس بلایا اور وہاں بازہ افتہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کی بہت ساری ویڈیوز ہمارے پاس ہیں اور اگر ہمارے کیسس نہیں ویڈراؤ کیے گئے اور دوسروں کو نہیں پکڑا گیا تو پھر یہ ساری ویڈیوز ریلیز کیا گی تو یہ میرا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ تیبہ گل کا اسٹیٹمنٹ ہے سامنے موجود ہے آپ بھی سن رہے ہیں لوگ بھی سن رہے ہیں پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی میں ریکارڈ ہوا ویس آرائی بہت بڑے فورم میں اس کے ساتھ ساتھ نیپ کے چند اور عہدیداروں نے بھی غلیظ ترین کام کیا ہے جس میں ان کا ذکر ہے کہ ان کو بنا نہ کیا گیا تو وہ چیزیں بھی ہوئی ہیں اب میٹر یہ ہے کہ آیا پہلے کی ایک حکومت نے ان کے اس ویڈیوز کا جو کہ انتہائی نازبہ ہیں اور ایک اہم ترین ادارہ ایک اہم ترین مقام جیج کا اس نے اور چیئرمن نیپ کے اس سے اور اس کے دوسرے ڈی جیز نے یا دوسرے لوگوں نے اس کو استعمال کیا اس پر وہ حکومت جس نے وعدہ کیا تھا انصاف دینے کا وہ انصاف دینے کے بجائے بلیک میل وہ کر رہی ہے تو وہ حکومت پہ تو ان کو بلیک میلنگ ملی لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ کیوں نہیں ان تمام باتوں کے اوپر ایکشن لے رہی ہے وہ کیا اس کو سیاسی فائدہ کیلئے استعمال کر رہی ہے گویا تیبہ گل کو ایک ایک حکومت نے بلیک میلنگ کے طور پر ادارے کو استعمال کیا تو دوسری جو حکومت ہے وہ اب تک چھپ کیوں بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک کمیٹی کیوں نہیں فارم کر دیتی ہے ایک کمیٹی جو جوڈیشل کمیٹی بنا دے نیوٹرل کمیٹی بنا دے اس کے بعد میں آتا ہوں کہ کیوں سپریم کورٹ خاموش بیٹھی ہے جو آدھے بوتل شراب پہ سو موٹو نوٹس لیتی ہے جو ایک بوتل آپ کے شہد پہ سو موٹو نوٹس لیتی ہے جو ایک معمولی سی ٹرانسورین پوسٹک پہ سو موٹو نوٹس لیتی ہے وہ پاکستان کے آئین کے تیعت فنڈامنٹل رائٹس ایک خاتون کا اور وہ بھی پاکستانی شہری کا مجروع ہوا ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی خاموش ہے حکومت بھی خاموش ہے اس حکومت نے تو چلیں بلیک میلنگ کی اور اس کا بہت بڑا فائدہ اس نے حاصل کیا جو آج ایکسپوز ہو گیا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ حکومت کیا درہی ہے یہ حکومت بھی لگتا یہ ہے کہ اگر یہ ایکشن نہیں لے گی اور اس پر کمی میٹنگ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اس پر فردر انکوائری کرائیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ تیبہ گل کتنی سچ بول رہی ہیں کتنا جھوٹ بول رہی ہیں اور اگر واقعی وہ سچ بول رہی ہیں اور یہ ساری باتیں ہوئی ہیں تو پھر ذمہ داری تو شفٹ ہو جاتی ہے جہاں جسٹس جعوید اقبال موجود ہیں جہاں نیب کے دوسرے آفیسر موجود ہیں وہاں پی ایم ہاؤس کے تین افراد ہیں جن میں عمران خان بھی ہیں جن میں آزم خان بھی ہیں جن میں شزاد اکبر ہیں جن کا نام وہ لے رہی ہیں تو وہ لوگ بھی اس کے اتنی ذمہ دار ہیں بھائی دیکھیں نا دھوکہ دہی کا کیس ہوتا ہے چار سو بی سی کا کیس ہوتا ہے بلیک میلن کا کیس ہوتا ہے ہز بے بیجا کا کیس ہوتا ہے کئی کیسز بنگتے ہیں کیا عمران خان اس پر نائل نہیں ہوتے ہیں